یہ نہ کرنا کن سے رائے لینا چھوڑ دینا شالرہم فی الامر مشورہ کرتے رہنا شالرہم فی الامر مشورہ کرو فاف عنہم وستغفر لہم وشالرہم فی الامر جو ان کی وجہ سے کمی ہوئی آپ درگزر کریں معاف کریں وستغفر لہم وعفو ہوتا ہے معاف کا نظر مجھے معافی دے معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے عفو عفو کا اصل مطلب ہوتا ہے چھپا دینا مٹھی ڈال دینا کسی چیز کو زمین میں دبا دینا اس کا تعاف تو عفو میں صرف معاملے کو ختم کرنے کا اشارہ ہوتا ہے دل سے مٹانے کا مطلب اس میں نہیں ہوتا فاف عنہم فاف عنہم آپ بس اس معاملے کو مٹا دیں وستغفر لہم دل سے بھی ختم کر دیں اور اندر سے ان کے لئے مجھ سے توبہ اور معافی کی درخواست کریں وشالرہم فی الامر اور ان سے مشورہ کرتے رہیں فی اذا عظمت جب آپ سب کی رائے کسی ایک بات پر ہو جائے فتوکل علاللہ فولہ پہ بھروسہ کر کے اس کو کر ڈالیں پھر کسی اور کی بات کو مجھ سنیں پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی والذی نستجابوا لربهم وعقاموا الصلاح وعمرهم شورا بینہم ومما رزخناہم منفقون یہ قرآن میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ترتیب قرآن کے خلاف ایک بات آ رہی قرآن جب فرائز کو ذکر کرتا ہے تو بیچ میں سنت کو نہیں لاتا واجب کو نہیں لاتا سنت کو ذکر کرتا ہے تو بیچ میں فرض کو نہیں لاتا اذا قنتم الى الصلاة فاقصلوا وجوہکم وعیدیکم للمرافق وانصعوا بروسکم وارجلکم الى القابین یہ سارے چار فرض قرآن ترتیب سے بتا رہا ہے اس لئے امام احمد بن حمل کے نزید ترتیب فرض ہے ہمارے ہم ترتیب واجب سنت ہے تو یہ چار فرض ہیں چاروں فرض ہیں ان کے ہم ترتیب بھی فرض ہے ہمارے ہم ترتیب سنت ہے یہ چار فرض ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمارا والذین استجابوا لربہم ایمان وعقام السلاة نماز فرض وعمرہم شورہ بینہم مشورہ سنت ومما رزقناہم منفقون زکاة فرض ایمان نماز زکاة تین فرض اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ شورہ کو لائے ہیں جو سنت ہے سنت ہے بعض علماء کے نزید مشورہ واجب ہے ابن عطیہ فرماتے ہیں جو امیر مشورہ نہ کرے اس کو ہٹا دینا واجب ہے جو امیر مشورہ نہ کرے اس کو ہٹا دینا واجب ہے تو بعض علماء کے نزید مشورہ واجب ہے اکثر کے نزید سنت ہے شاورہم فی الامر میں جو حکم آرہا ہے یہ جمہور علماء کا ہے یہ ہے کہ یہ وجوب کے لئے ہے سنت کے لئے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان لائے نماز پڑی زکاة تین بیچ میں کہاں مشورہ کرتے ہیں یہ ترتیب قرآن کے بظاہر بظاہر خلاف ہے کہ فرائض میں سنت کو داخل کیا فرائض میں سنت کو ایمان بھی فرض ہے نماز بھی فرض ہے زکاة بھی فرض ہے اللہ تعالیٰ ایمان نماز زکاة کے بعد فرماتے امرہم شورہ بینہم اللہ نے نماز اور زکاة کے بیچ میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ اِنْفِقُونَ وَأَمْرُهُمْ شُورہ بَيْنَهُمْ سبحان اللہ یَتَشَاوَرُونَ وَيُشَاوَرُونَ یہ بھی تو فعل یہ آ رہے ہیں استجابو لربہم اس میں بھی استجابو فعل ماضی اقام السلح یہ بھی فعل ہے مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ میں بھی یُنْفِقُونَ فعل آ رہا یَأَمْرُهُمْ شُورہ بَيْنَهُمْ امرُهُمْ شُورہ بَيْنَهُمْ یہ بیچ میں جملہ اس میں آیا ہے اور بَيْنَهُمْ کے ساتھ ہے جن کا کوئی کام بغیر مشورے کے ہوتا ہی نہیں ہر وقت یہ اپنے آپ کو مشورے کے ساتھ باندھے ہوئیں دیکھو بھائیو جیسے روح نے جسم کو باندھا ہوئے روح نکل جائے تو سارا جسم خود بخود ہی خود بخود ہی جوڑ جوڑ الگ ہو جاتا ہے اجتماعی کاموں کی روح مشورہ ہے جب اجتماعی کاموں سے مشورہ نکل جائے گا تو سارا کام اس کا جوڑ جوڑ الگ ہو جائے اجتماعی کام میں صرف تبلیغ کا نہیں بتا رہا ہوں اس لئے اس کو غصت کے ساتھ سنو میری بات کو گھر بھی گھر کے کام اجتماعی ہیں دستر کے کام اجتماعی ہیں تمہاری تجارت کے کام اجتماعی ہیں تمہاری مسجد کا کام اجتماعی ہے مرسل کا کام اجتماعی ہے حکومتی شعبوں کے کام یہ سارے ہمارے وہ کام جن میں ہم اجتماعی طور پر استعمال ہو رہے ہیں ان سب میں اللہ تعالی ہم سے صرف یہ دینی معاملے کی بات ہے امرہم شورا بینہم امرہم شورا بینہم لو بھائی یہ بتایا نہیں کس چیز میں مشرہ کرتے ہیں امرہم شورا بینہم یعنی اس کی تعبیر کے لیے مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے جس خوبصورتی سے جس جس غصت کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ جملہ بولا ہے اس غصت کو بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے امرہم شورا بینہم کوئی قام ان کا مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ کیا وجہ ہے کہ فرضوں کے درمیان سنت کو کیوں لایا گیا ہے فرضوں کے درمیان سنت کو لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ مشورا سنت ہے لیکن اپنی اہمیت کے لحاظ سے یہ فرضوں سے کم نہیں اپنی قیمت کے لحاظ سے یہ فرض سے کم نہیں اور اپنے نتائج کے لحاظ سے یہ فرض سے کم نہیں ہے تین جیدیں ہو گئی نتیجے کے لحاظ اہمیت اور قیمت کے لحاظ یہ فرائش سے کم نہیں ہے وَأَمْرَهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ تو یہ قرآن پاک میں یہ مثل خال میں آپ کو اشاری بتا سکتا ہوں لیکن اس میں پورے پورے زندگی کے اصول ہیں اجتماعی زندگی کن اصولوں پر قائم رہتی ہے یہ چند کلمات ہیں جن کو ہم سارے اگر غور سے دیکھیں گے پڑھیں گے سنیں گے بار بار تو ہمارے مشوروں میں طاقت پیدا ہو جائے منگل کا مشورہ ہے جمعرات کے مشورے ہیں نکل کر مشورے ہیں بڑے مرکز کے مشورے ہیں چھوٹے مرکز کے مشورے ہیں گھروں کے مشورے ہیں دفتر کے مشورے ہیں ان سب میں جان پیدا ہو جائے اب یہ تو قرآن ہوگیا تھوڑا سا آگے چلے جاؤ حدیث پاک میں داخل ہو جاؤ تو جب یہ آیت نازل ہوئی شاورہم فی الامر کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کو جن کو ضرورت ایک ہوئی نہیں مشورے کی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو اللہ اور اس کے رسول کو مشورے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے اللہ اور اس کا رسول مشورے سے بے نیاز ہیں ولیکن اللہ جعلها رحمتا لے امتی میرے اللہ نے اس کو میری امت کے لئے رحمت بنا دیا فمن استشار منہم لم یعدم رشدہ جو مشورے سے چلے گا ہدایت پاک رہے گا ومن ترکہ لم یعدم غیہ جو چھوڑ کے چلے گا حلاق ہو کے رہے گا ایک حدیث آگئی دوسری حدیث ارسلی نے ارس کیا رسول اللہ الامر ينزل بنا بعدك لم ينزل فیه الوحی ولم يسمع من کفیه شی یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی مسئلہ درقیش ہو نہ قرآن میں اس کے کوئی اشارہ ملے نہ حدیث میں کوئی بات ملے تو ہم کیا کریں ہم کیا کریں صاحب نے فرمایا اشمعو لہو لعابدین من امتی وَلَا تَقْضُو بِرَأْيٍ وَاحَدٍ فَتَنْدَمُوا صاحب نے فرمایا اگر کوئی ایسی بات تو میں نظر آئے جس میں نہ قرآن میں وضاعت ہے نہ میرے فرامین میں نہ میری حدیث میں تو کیا کرنا میری امت کے نیک لوگوں کو جمع کرنا ان سب کی رائے سے فیصلہ کرنا کبھی اکیلے فیصلہ نہ کرنا ورنہ ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور اگر حدیث آپ نے فرمایا مستغنا مستبدن برائیے مستغنا مستبدن برائیے اپنی رائے پہ فیصلہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کو صرف تبلیغی مشوری پر مت منتبد کرنا میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو صرف تبلیغی مشوری پر مت میں صرف اس پر بات نہیں کر رہا ہوں زندگی کے تمام شعبیں جن میں میں آپ استعمال ہوتے ہیں سب کیلئے ضرورت ہے بھائیو ایک ایک چیز دل جڑ جائیں گے زندگی پشکوار ہو جائے گی ماں باپ میں اولاد میں جوڑ ہوگا میہ بیہی میں جوڑ ہوگا آپ اس میں محبت و علفت ہوگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھو تو آپ مختلف مقامات پر مشورہ کرتو یہ نظر آرہیں بدر کے قیدیوں میں مشورہ ہو رہا ہے ارزان کے لیے مشورہ ہو رہا ہے پروز کی جنگ کے لیے مشورہ ہو رہا ہے خندق کے لیے مشورہ ہو رہا ہے جنگ کے لیے 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 جنگ کے جب تم کسی دونوں جب تم دونوں کسی بات پر متفق ہو جاؤ گے تو میں کبھی اسے خلاف فیصلہ نہیں کروں گا ایک اور آئیت ذہن میں آئی ابھی تمہیں خالی ہو گھر کے امور میں بھی میادی میں ناراضی ہو گئی ہے تو فَبْعَفُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا سو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک آدمی لڑکے کے خاندان میں سے آئے ایک لڑکی کے خاندان میں سے آئے ان میں لڑائی ہو گئی ہے تو بھئی ایک ادھر سے آئے ایک ادھر سے آئے دونوں بیٹھ کر آپس میں صلاح مشورہ کر کے اس کو نبھانے کی کیونکہ طلاق دینا بہت بری بات ہے اگرچہ جائز ہے لیکن بہت بری بات ہے تو اس کو بھئی حل کرنے کی کوشش کرو لیکن اگر کوئی شکل نظر نہیں عارف ہے اَنْ اَرَادَ فِصَالًا اَنْ تَرَادِ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ ہاں بھئی اگر طلاق مشورہ سے ہو رہی ہے فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا پھر کوئی بات نہیں پھر اس میں خیر ہی ہوگی سب مل کر بیٹھے سب نے سوچ بچار کیا یہی نظر ہے کہ اب ان دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے وَتَشَاورِ اِمْنْهُمَا ان کو الگ ہو جانا چاہیے ہمارا مشورہ یہ ہوئے کب ان کا نہیں نگاہ ہو سکتا تو اللہ طلاق نبی کہتا ہے کہ سب سے مبغول سب سے بہترین چیز طلاق ہے حلال کاموں میں لیکن اگر اس میں بھی مشورہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں خود اللہ تعالی فرمار فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا سب نے مل جل کر اگر سوچ بچار کے یہ کہا ہے کب ان میں جوڑ نہیں بیٹھ سکتا ٹھیک جدا کر دو انفرادی زندگی میں بھی اس کو داخل کیا گیا اجتماعی زندگی میں بھی داخل کیا گیا پھر اس سے نیچے آ جاؤ ہزے نیچے دو حدیثیں سنا رہا ہوں ہر ہر مضمون میں کتنی آیا آدمی ہے حضرت علیل عزیل صحابہ کے اقوال میں دخل ہو جاؤ سہاں صحابہ رضی اللہ تعالی نے ان کے ارشاد ہے حضرت علیل عزیل اللہ تعالی نے ان کے ارشاد ہے المشاورت عین الہدایہ مشورہ کرنا صوفی صد ہدایت ہے عین الہدایہ مشورہ کرنا صوفی صد ہدایت ہے اس نے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال دیا جو اپنی رائے پر فیصلے کرنے لگیا اور کسی کی نہ سنی تو قد خاتر من استغنا درائیے جس نے کہا بس میں ہی صحیح فیصلے کر سکتا ہوں میں ہی ٹھیک بات کرتا ہوں تو وہ ہلاک ہوگی صحابہ کی نیچہ حضرت عمر عزیل قل انہوں کا ارشاد ہے ایک آدمی پورا ہے ایک آدمی آدھا ہے ایک ہے ہی کوئی انسان کی جگل میں کھوتا ہی ہے الرجل سمجھدار آدمی صحیح آدمی علم ولا آدمی صاحب رائے آدمی ہو کر وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے یہ پورا انسان ہے الرجل نصف الرجل آدھا آدمی زی رائے نہیں ہے صاحب رائے نہیں ہے اور ان سے رائے لے کر چلتا ہے الرجل اللہ رجل آدمی کوئی نہیں سرے سے وہ کون ہے نہ اقل مند ہے نہ رائے لیتا ہے نہ اقل مند ہے نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے نہ اقل مند ہے نہ کسی سے پوچھتا ہے یہ انسان ہی کوئی نہیں ہے تو تھوڑا اور نیچے آجاؤ تابعین تابعین کی بات سنو امام حسن بسری فرماتے ہیں جس قوم نے بھی مشورہ کیا اللہ نے ان کو صحیح نتیجے تک پہنچا دیا جن لوگوں نے بھی مشورہ کیا اللہ نے ان کو صحیح نتیجے تک پہنچا دیا عبد الملک ابن مروان کی سنو ویسے تو تابعین میں سے ہے پتنی سے اتر گیا حکومت کے لالش میں بڑے علم والا بڑے فضل والا لیکن بس حکومت کے چکر میں قون بہانہ پڑا اس کو تو وہ کہتا ہے میں مشورہ کر کے غلط قدم اٹھاؤں یہ مجھے پسند ہے بغیر مشورے کے صحیح قدم اٹھانے سے سنوے ہو عبد الملک ابن مروان بن عمیہ کی بنیاد رکھنے والا آدمی ہے جیسا کیسا تھا گرائیاں تھی خوبی ہیں بھی اس نے عمد کو جوڑا ڈننے سے جوڑا لیکن جوڑا اور جو وحدت کلمہ ختم ہو چکا تھا راپس میں لڑ 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 کے تو خون بریزیاں تھی اور چھوٹی 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 غیرستوں کی شکل میں بے شمار وہ چھوٹی چھوٹی غیرستوں کی تھی اس نے سب کو اکیس برس جوڑ کے دکھایا تو وہ یہ کہا کرتا تھا مشورہ کر کے غلط 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 قدم اٹھانو یہ مجھے پسند ہے بغیر مشورے کے صحیح قدم اٹھانے سے اور ایک عرب شاعر کی بھی سن لو تو ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی آہا شاور صدیقك فی الخفی المشکلی وَقْبَلْ نَسِيهَةَ قَادِلٍ مُتَفَضِّلِ فَاللَّهُ قَدْ أَوْسَى بِذَاكَ نَبِيَّهُ فِي قَوْلِهِ شَاورِهُمْ وَتَوَكَّلِ تا اب قرآن بھی بتا دیا نبی کا فرمان بھی بتا دیا صحابہ کا بھی بتا دیا تابہین کا بھی بتا دیا عرب شاعر کا بھی بتا دیا عرب شاعر کہہ رہا ہے کہ شاور صدیقك فی الخفی المشکلی زندگی کے کاموں میں اکیلے فیصلے نہ کرنا کسی دوست سے مشورہ کرنا وَقْبَلْ نَسِيهَةَ قَادِلٍ وَتَفَضِّلِ اور کسی علم والے کی نصیحت کو لے لینا کسی بڑے کی نصیحت کو قدول کر لینا تم دیکھتے نہیں فَاللَّهُ قَدْ أَوْسَى بِذَاكَ نَبِيَّهُ وہ اللہ کا نبی جسے براہ راست قرآن اتر رہا تھا وہی اتر رہی تھی اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہا ہے فِي قَوْلِهِ شَابِرُهُمُ وَتَوَكَّلِ اللہ اس کو قرآن دے کر علم دے کر وہی اتارنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے میرے نبی مشورہ کرتے رہنا اور میرے اوپر بھروسہ کرتے رہنا تو میرے بھائیو ہماری زندگی بہت غیر متوازن ہے صرف اپنی مرضی پر چلنے کی وجہ سے بیٹا اپنی مرضی کرنا چاہتے خاند اپنی مرضی کرنا چاہتے بیوی اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے مام باپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں ایسی حال اجتماعی کاموں کا ہوگئے انفرادی کاموں کا ہوگئے حکومت کا شعبوں کا ہوگئے ہر آدمی اپنی اپنی بنصری بجا رہا ہے جسے سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کے رہ گئے درہن برن ہو کے رہے ابو وقر رضی اللہ عنہ اب قل فیراشدین کا تھوڑا سایس ہی اشارہ کر دوں ابو وقر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتی مجلس شورہ سے پوچھ رہے بتاؤ کیا کریں مرددوں سے کیا کریں زکاة نہ دینے والوں سے کیا کریں اسامہ کا لشکر ہے اس کا مسئلہ کیا کیا جائے اور آپ کی سنت عادت مبارک یہ تھی ابو وقر رضی اللہ عنہ جب کوئی مسئلہ پیشتا ہے قرآن میں دیکھتے نہیں ملا حدیث میں دیکھتے نہیں ملا فکر آپ صحابہ کو جمع کر کے پوچھتے بتاؤ بھی کیا کریں حلث عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے جاتے ہوئے شورہ قائم کہ ان میں سے کسی ہے کو امیر بناو زندگی میں مختلف مقامات پر قادسیہ کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے جلاؤلا کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے اور جرموک کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے اور اسی طرح فسر کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے نیہا مند کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے اور امی ولد کے مسئلے میں آپ نے مشورہ فرمایا طلاق کے بارے میں مشورہ فرمایا تراوی کے بارے میں مشورہ فرمایا زندگی کے دین کے دنیا کے مختلف امور ہیں اور تمہار رضی اللہ عنہ میں ایک بڑے خوبصورت انداز سے ایک شورہ کا نظام قائم فرمایا چونکہ اول وقت رضی اللہ عنہ کو تو محلتی زیادہ میں دو برس ایسے عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کے بارے میں مشورہ کر کے سب کو جمع کیا مسجد کی تعمیر کے بارے میں سب کو جمع کر کے مشورہ کیا ایسے ہی جب عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غرمزان کو قتل کر دیا تھا تو خلیفہ بنتی آپ نے سب سے پہلے ان کا مسئلہ مشورہ رکھا کہ بولو بھئی عمر بن خطاب کے بیٹے نے قتل کیا ہے غرمزان کو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے خریمہ کو تھوڑے تھوڑے اشارے بتا رہا ہوں تو یہ پوری زندگی پر اگر اس کو حاوی کر دیا جائے گا تو دل جڑیں گے ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں سے اپنے نبی کو مشورہ کا پابند کرنے کی صرف اس کو بطور بات کی امت کے لیے بطور سنت اور طریقے کے جاری کرنا چاہا تاکہ دل جڑے رہیں تاکہ علفت و محبت رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو شو میں بیعت نہیں ہوئے تو کہہ شاہد فرمائے تھا مجھے خلافت کا کوئی شوق نہیں تھا صرف مجھے یہ دکھ لگا کہ آپ لوگوں نے مشورے میں ہمیں شریک نہیں کیا حضرت علی کا گلا بھی بجا تھا اور حضرت عبوک صدیق کا عذر بھی بجا تھا کہ وہ تو اس کام کے لیے گئی نہیں تھے وہ تو سارا کچھ آنن فانن ہوا اور وہاں وہ صورتحال ایسی بن گئی کہ اگر کسی ایک چیز کو تیہ کر کے نہ نکلا جاتا تو شاید بات بگڑ جاتی تو چاہے کوئی آدمی تقوی اور توقل اور سبحان علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا علم علی سنو حضرت علی کے خصوصیات میں سے ہے کہ جتنا علم اللہ نے حضرت علی کو دیا کسی کو نہیں دیا صحابہ میں سب سے زیادہ تصوف کے سارے سلسلے تو ملتے ہی حضرت علی سے جا کر صحابہ اور تصوف کے سلسلے حضرت علی سے جا کر ملتے تو یہ جزری خضیلت ہے کوئی آدمی اتنا ہونچا چلا جائے انسان ہے نا بشر ہے تو ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ فوری فیصلہ کرنا تھا ورنہ سوری امت کا نقشت وہ تواہ برواد ہو کر آیا جاتا تو کہا مجھے صرف اتنا گلہ ہے کہ ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں ابو بکر کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتا ہوں لیکن ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں تو میں نے کہا تھا اپنے بچوں کو مشور میں شریک کرو بینی کو شریک کرو تو ہمارے ماحول میں تو عورتوں سے پوچھا نہیں جاتا اور نہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی نظام بنتا ہے بلکہ ایک وہ ہمارے استاد تھا مولانا درمان صاحب وہ جب فرائیمنٹ پڑھاتے تھے تو کہتے تھے یہ جو میرا جوتا ہے نا یہ بیوی کے سر پر بھی ہے اور تعلیب علم کے سر پر بھی ہے باقی ساتھ کے جوتے میرے سر پر اور میرا جوتا تعلیب علم کے سر پر اور بیوی کے سر پر وہ جب لگا ان کا نا چھتر میں سال لگا آگے امیر مل گیا کوئی بڑا تکڑا کا اس نے خوب رگڑا دیا وہاں پرسا کہنے کے یار میں اپنی رائے سے رجوع کرتا سب سے ہی حسن سلوک ضروری ہے یہ جوتا کسی کے لیے بھی نہیں ہے زب کے زیادہ اس نے سلوک کی ہے صاحب کے ہیں تو ماحول نہیں نا اللہ ماشاءاللہ اور اس کو بہت ہی گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے چاہے کوئی تبلیغ والا ہے چاہے کوئی غیر تبلیغ والا ہے وہ الفت وہ محبت وہ اظہار لیکنہ کیسی عیب کی بات ہے وہ کتنے تو تقنی تمہارے ہاں ہے کہ نہیں میرے بھی کٹھے روٹی نہیں کھا سکتے ہمارا ساتھی ہیں نے کہی وہ کہا ہم تو بھئی کٹھے روٹی نہیں کھا سکتے ہمارے ہم تو عیب ہے کہ میرے بھی کٹھے روٹی کھائیں اور میں نے کہا اللہ کا نبی تو حضرت عائشہ کو لکمیں بنا بنا کے کھلاتا تھا لکمیں بنا بنا کہ حضرت عائشہ کے موں میں ڈالتے تھے یہ تمہارا کیسا حیاء ہے یہ تو بدینی ہے جہالت ہے نہ کہ کوئی غیرت ہے یہ تو جہالت ہے اس کا نام تو غیرت نہیں ہے اس کا نام تو جہالت ہے کہ اللہ کے نبی سے بھی مڑ گئے ہو اللہ کا نبی نوالے بنا بنا کہ حضرت عائشہ کو کھلاتا تھا اور آپ نے فرمایا بیدی کے موں میں لکمیں ڈالنا تمہارے لئے صدقیقہ ثواب ہے اور جب خامن بیدی کو محبت سے دیکھتا ہے بیدی خامن کو محبت سے دیکھتی اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی تو یہ حسن سلوک یہ حسن معاشرت یہ حسن اخلاق تو مصورات کی جماعت میں ہے نا بھئی اللہ وہ چیز بتانا بھی ساسا ضروری ہے جو آج منگل کا دن تھا تو اس مناظروں سے تھوڑی بات میں نے آپ کی خدمت میں کر دی کہ ہمیں اس کی علم بہت ضرورت ہے کہ ہمارا جو اجتماعی نظام ہے وہ ساری زندگی کا درہم برہم ہو چکا ہے مشہورے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے تو گھر کے امور میں بینی تمہاری مشیر ام سلمہ کے مشہورے نے خودعویہ کے مقام پر اتنی مشکل سے نکالا کہ اگر ام سلمہ رضی اللہ نظر سعدائیں بھائیں کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا تب آئی آجاتے اور آپ نے حضرت ام سلمہ کی رائے پر عمل کیا اس وقت نبی برحق نبی دو جہان ہو کر بینی سے رائے لی بینی نے مشہورہ دیا بینی کی رائے پر آپ نے عمل کیا اب آپ نے کہا نا سر مڑا دو ہم عمرہ نہیں کریں گے یہ نہیں احرام کھولیں گے کوئی نہیں اٹھا سارے ایسے بھت بن کے بیٹھ ہوئے پھر آپ نے کہا سر مڑا دو ایک بھی نہیں اٹھا تین دفعہ کھا ایک نہیں اٹھا اور پریشان ہو کر خیمے میں آگے انہیں سلمہ سے کہیں کہ کیا ہوگا میں کہتا ہوں سر مڑا ہو کوئی مڑا دے کوئی اگر انہیں سلمہ یوں کہتے تین بڑے گستاخ ہیں اب بڑے نافرمان ہیں تو ان کی تباہی آجاتے ہیں یہ جو بزرگوں کے قریب لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتا ہے ان کا اگر روح صحیح نہیں ہوگا تو بڑی توہی آئے گی ان کا روح اگر صحیح ہوگا تو بڑی خیر آئے گی یہ امی سلمہ کا واقعہ اس بات کے لئے ایک بڑی خوبصور سند ہے اگر امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ تو بڑے کستاخ لوگ ہیں بڑے بتمیز لوگ ہیں تو ان کا ستیہ ناس ہو جاتے ہیں خلاق ہو جاتے لیکن وہ ایسا ہنچے گئے ایسا ہنچے گئے ایک بول پر کہ اللہ نے قرآن کا لقد رضی اللہ للمؤمنین اذیبائعون کا تحت شجرہ میں راضی ہوگا جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیٹھ کی اور آگئی سنو اسید اللہ فوق عیدیہم یہ تیرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ رہے تھے اور ان کے ہاتھ پر میں ہاتھ رکھ رہا تھا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ایک بول پر جان نصار پروانے محبت کرنے والے ان کو غم بڑا ہوا ہے عمرہ نہ کرنے کا تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی بات آپ ایسا کریں آپ باہر تشریف لے جائیں نائی کو بلا کے سر ملائیں آپ کو دیکھ کے ساری کرنے لگ جائیں گے اس بات میں معاملے کو مصبت کر دیا اور اگر وہ کہتی جو میں نے پہلے کہا ہے تو جیسے آج کل کے بزرگوں کے قریب والے یہی کردار ادا کرنے حکمرانوں کے قریب والے بزرگوں کے قریب والے بادشاہوں کے قریب والے یہی کردار ادا کرنے طبعہ و برباد کر کے رکھ دیا ساری ترطیبوں کو ان کا یا رسول اللہ آپ کے غلامیں جاننے سا رہے ہیں بیچاروں کو سمجھ میں نہیں یا رہا غم ہے صدمہ ہے آپ باہر نکل کے سر ملائیں آپ باہر نکلے آپ نے نائی کو بلایا جب سامنے تھے ایسے یہ دم جیسے کرنٹ لگا اللہ کا نبی تو سر ملائ رہے ہیں پھر اٹھتے سارے دوسرے کو اس طرح نکال نکال گیا وہ غصہ تو چڑھا ہوا تھا اتنے زور زور سے اس طرح چلاتے تھے کہ خون بہا رہے تھے دوسرے تو بھائیو ہمارے مشورے بس بے جان ہو کے رہ گئے ہیں تو اللہ تعالی جب فضل فرماتا ہے تو سب کا رخ مشورے کی طرف پھیر دیتا ہے جس قوم جس دیس جس خطہ جس مسجد جس مرکز جس گھر میں یہ حکم زندہ ہوگا خیر ہی خیر ہوگا جہاں یہ حکم ٹوٹے گا شر ہی شر تو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں تمام شعبوں میں مشورہ کر کے چلو اپنی بیویوں سے مشورے کرو مواب سے مشورے کرو بیویوں سے حسن سلوک رکھو محبت رکھو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے گا ان کو ممن لکمنٹ ڈال ڈال کن کو کھلاو اللہ کا نبی تو گھر میں آکے آٹا گونت کے دیتا تھا حضرت عشق ہمارے نبی دیکھو ہمارے نبی کے بارے میں ایک بات صحابی نکل کرتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے اما عشق نکل کرتی ہے کچھ اور کہتی ہے ہندو بن ابی حالہ سے پوچھا گیا اللہ کا رسول کیسے تھے تو کہتے ہیں متواصل الاحزان دائم الفقرہ لمبی سوچ میں رہتے تھے اور مسلسل غمگین رہتے تھے یہی جملہ حضرت عشق سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے کیسے تھے تو وہ کہہ رہی ہیں کانا زحاکا بسامن اللہ کے نبی بہت ہسنے والے تھے بہت مسکرانے والے تھے بڑے خوش مزاج تھے اب جائے کو بلکل دو اُلٹ باتے ہوں بھی ایک کہہ رہے ہیں بڑے غمگین تھے بڑے گہری سوچ میں تھے دوسری طرف سے جواب آ رہا ہے بڑے ہنسنے والے تھے بڑے خوش مزاج تھے بڑے دل لگانے والے تھے یہ دو بلکل متضاد چیزیں ہیں تو یہ اب غور کریں گے تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے ہندو گناہ پہ حالہ نے آپ کو مسجد میں دیکھا ہے بازار میں باہر دیکھا ہے تو وہاں آپ کی زندگی یہ ہے آپ پر غم سوار ہے فکر سوار ہے جیکن جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ایک دم اپنا روح بدل لیتے ہیں اور وہ سوارا لباس باہر اتار کر گھر میں آکے شوہر کا لباس پہن کے آتے ہیں مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں ہنسے ہوئے آ رہے ہیں کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں مزاک بھی ہو رہا ہے کھیل بھی ہو رہا ہے گھر میں آپ زہاکن بسامن باہر متواصل باہر متواصل آزان ہیں دائم الفکرہ ہیں گھر میں آتے ہیں تو کھیلنے والے ہیں ہسنے والے ہیں یہ زندگی کے دو روح ہیں گھر کا روح حسن اخلاق کا بشاشت کا لطیفے کا ہسنے کا ہسانے کا سننے کا سننے کا باہر کا روح سنجیدگی کا وقار کا مطانت کا غم کا فکر کا اور گھر کا روح ہے ہسنے کا مسکرانی کا مزاک کا یہ دو روح نے گھر کا روح زہاکن بسامن ہے اس کو گھر میں زندہ کرو یہ روح گھروں میں زندہ کرو عربوں میں بھی روایش ہے نا بیلیوں کو مارا کرتے تھے تو جب اسلام آیا تو وہ عادتیں ایک دم تو ختم نہیں ہوئیں پھر آپ نے بیلیوں کو مارتے تھے آشتہ آشتہ چونکہ ایک دم تو آتے نہیں بلدتی تو ایسے پتھانوں میں بھی روح جائیں مارنے کا مارتے ہیں بلا وجہ مارتے ہیں اخلاق نہیں ہے انسانیت نہیں ہے اخلاق بلند کرو سب سے زیادہ حق دار تمہارے اخلاق کے تمہاری دیلی اور بچے ماں باپ اس کے بعد سوٹ پوری جنی یہ تبلیغ والے بھی عجیب ہیں باہر کوئی گالیاں بھی نکالے تو مسکراتے رہتے ہیں اور گھر میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو تھپڑ مار دیتے ہیں کیا عجیب بات ہے بھی حالانکہ باہر سے گھر میں سو گنا زیادہ اخلاق کی اخلاق کی ضرورت جس نے اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیا اس کی ذرا سی برداشت نہیں ایک شخص آیا تو حضرت امہ کلسوم حضرت عمر پر چڑھائی کر رہی تھے امہ کلسوم آپ کی دیو حضرت علی کے گیٹے اور عمر رضی جیسے آدمی چپ کر کے بیٹھے آگے سننے چون بھی نہیں جب وہ باہر آیا اب باہر آیا تو آدمی کہیں لگا کمال ہے باہر تو آپ بڑے شہر ہیں اندر تو بکری بنے بیٹھے بلکل چپ کہنے کہ بھائی وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے میرے بچوں کی نگرانی کرتی ہے میرے کھانے پینے کا خیال کرتی ہے اگر اسے کسی موقع پہ غصہ آجائے تو چپ رہنا یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کے آگے چپ رہوں میرے عزیزے میرے بھائیو یہ اقلاق جس سے ہم گھر جنت بنے حسن معاشرت میں کہہ تو اور کچھ نہیں کرو حیات و سعوی پڑھو یہ ساری باتیں کو میں آپ کو آسمان سے لکھی سنو ساری آپ کو حیات و سعوی سے سنو ساری سورہ اکثر باتیں کہ میں نے اس کو پڑھا ہے لکھی تبلیغ والوں کے لئے پڑھتا ہی کوئی مولانا سعید خان صاحب میں مجھے رحمت اللہ نے مجھے فرمایا تھا تو نے حیات و صحابہ دس دفعہ پڑھنی ہے تین جلدوں کی کتاب دس دفعہ مجھے فرمایا تھا مجھے سے کھڑا کر تو نے دس دفعہ اس کتاب کو پڑھنے میں نے پانچ دفعہ اسے پڑھا اور پانچ کا کرزہ میرے اوپر باقی ہے کہ آپ پڑھنے نہیں دیتے لوگ مشہوری زیادہ ہو گیا وقت نہیں خلوت کا وقت ہی کوئی صرف وہی وقت ہے جو سونے کا ہے بس سونے کے علاوہ کوئی وقت ہی کوئی تو میں اس کو چھٹی دفعہ کوئی دس دفعہ شروع کر چکا بلکہ اس سے بھی زیادہ کبھی پچاس صفحے پڑھ کے کبھی سو صفحے پڑھ کے چھوٹ جاتے تو تم پڑھو حیاتو صحابہ ساری پڑھو چلو پانچ میں نے تو پانچ دفعہ پڑھی میں کتنا مصروف رہتا ہوں کتنی بھاگا دوڑی صرف وہ نہیں پڑھتا ہوں اور کتابیں بھی پڑھنے پڑھتی ہیں اس کے ساتھ میں نے ساری کو پانچ دفعہ پڑھائے تم ایک دفعہ تو دھیان سے بیٹھ کے پڑھو تمہیں زندگی جلدہ سانی پڑھو جو ساری آداب زندگی کو بتائے گیا صرف نکلو 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 اسی کا نام تو تبلیغ نہیں ہے دین اسی کا نام تو نہیں کہ بستر اٹھائے اور چل دیئے بستر اٹھائے اور چل دیئے حیاتو صحابہ ساری پڑھو تو تمہارے سامنے دین کی ساری شکل آئے گی سہر سا حضرت عمر نے فرمایا لا تغررن کم تن تن تر رجل بسالا چہی یاد رکھنا تمہیں کسی آدمی کا چب تحجد میں رونا دھوکے میں نہ ڈالے سنوڑے وہ عمر جیسے آدمی کہہ رہا ہے سلو تمہیں کسی آدمی کا تحجد میں گڑ گڑانا رونا دھوکے میں نہ ڈالے انما الرجل انما الرجل جانتے آدمی کسے کہتے ہیں جانتے آدمی کسے کہتے ہیں من اگدل امانت اضعتو من ومن سلم المسلمون من لسانہی ویدہی کامل انسان وہ ہے جو امانت کا ادا کرنے والا ہو جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت عبرو محفوظ ہو وہ کامل مسلمان ہے تو بارال بھائی سارے بھائی اس کی نیتیں کرو ارادے کرو اپنی زندگی میں مشورے کو زندہ کرو اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرو اخلاق برتو گھر میں باہر سے سو گنا زیادہ اخلاق اپنے گھروں میں زندہ کرو جس سے زندگی اللہ تعالیٰ کاموں میں برکت ہو جائے گی صحیح کاموں کے طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دے گا اپنے آپ کو اوروں کی حقارت سے بچاؤ کمی سے بچاؤ تو اللہ تعالیٰ ساریز یہ زندگی کا سبق اپنے سینے پر لکھو دل پر لکھو کہ کسی مسلمان کو حقیق نہیں سمجھ کسی کی کمی کو دل میں نہیں لانا تو یعنی وہ کب توبہ کر کہ اللہ کا مقرب بن جائے اور میں اس کی کمی دل میں لا کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤ ٹھیک ہے نا بھائی نیت کرتے ہیں نا سارے اس کی تو اب بھائی ساری دنیا میں ان صفات کو زندہ کرنا ہے تو کون بھائی نقد اس کے لئے نکلے گا پرسوں جمرات ہے جمرات سے جو بھائی نقد تیار میں بولو بھائی